اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچا آمین سمامی تو چلیں آج کے ولوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا ولوگ ہے دعوت ولوگ اور ہمارے گھر مہمان آرہے ہیں امان سے وہ لوگ دبائی آئے ہوئے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلو ان کو انوائٹ کیا جائے ہمارے بہت اچھے فیملی فرنڈز ہیں چینی لی ہے اور ساتھ میں ایک انڈا ہے دونوں چیزوں کو ہمیں اچھے طریقے سے مکس کر دینا تاکہ جو چینی ہے تو وہ ہماری اچھے سے ڈیزولو جائے اور نیکس ہے ہاف کپ یوگرٹ اور یوگرٹ ڈالنے سے مجھے تھوڑا عجیب لگا میں نے کہا ماما کے ایک مکشر میں تو یوگرٹ نہیں ڈالا جاتا لیکن یہ بس پوسا ریسپی ہے تو اس میں بلکل بھی اس کے نہیں کر سکتے اور ہاف کپ ویجٹیبل اوئل ہے اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اور پھر اس کے اندر ہم لوگ سوجی شامل کریں گے سوجی بھی ہماری تقریبا ہاف کپ کی قریب ہی ہے اور سوجی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ اس کے اندر آل پرپس فلار بھی شامل کر دیں گے وہ بھی ہاف کپ ہی ہے اور کوشش کریں سوجی باریک وارا یوز کریں ہاں باریک والی سوجی ہی یوز کریں اور نیکسٹ ہے ہاف ٹی سپن کے قریب بیکنگ پاورڈر اور یہ تھے سارے انگریڈینس اور پھر آپ نے ایک کیک مولڈ لے لینا ہے اور سارا مکشر اس میں ڈال کر لیکن خیال رکھنا ہے کہ کیک مولڈ کو اچھے طریقے سے گریز کریں ورنہ اگر آپ لوگ ایسا نہ کریں تو پھر وہ سارا چپک جائے گا اور آپ کی ریسپی ہو جائے گی خراب جی بالکل اور ہم نے بھی آج فرس ٹائم بنائی ہے ہاں یہ فرس ٹائم اور ابھی ماما نے سپرنکل کیا سوجی اس کے اوپر پتا نہیں ہے کیوں گیا شاید چپکنے کے لیے ایسا کیا ہوگا اور یہ تھا سیٹرڈے دن کا ولاغ اور سیٹرڈے کو ہی ہماری گھر مہمان آئے تھے مہمان تو اللہ تعالی کی رحمت ہے اور سچ میں ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ ہمارا بہت بہت اچھا گزرا اور جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے تو ان کے گھر زیادہ مہمان آتے ہیں اینیویس نیکس جو ہے وہ ہم نے فش کی تیاری جو ہے وہ شروع کر لی ہے یہ ہم نے بونلیس چکن لیا ہوا ہے اور یہ مہم بہت پہلے کا لے کر آئی بھی تھی لیکن کبھی ہم نے بنایا ہی نہیں آٹھ شکر ہے یہ کام آیا تو اس کو سیزرز کی مدد سے ہم نے کٹ کیا اور پھر اس کے اندر ہم لوگ سال شامل کر رہے ہیں ساتھ میں ایک ٹی سپون کی قریب اس کے اندر ہے لیمن جوس نیکسٹ ہے ہاف ٹی سپون کے قریب بلیک پیپر پاورڈر اور پھر ہمارے پاس رہے ہیں وہ ریڈ چلی فلیکس وہ بھی ہاف ٹی سپون کے قریب اور ہاف ٹی سپون کوریانڈر پاورڈر اور ساتھ میں ہم نے اس کے اندر اجوائن بھی شامل کرنا ہے اجوائن تقریباً ایک پنچ کے قریب ہوگا زیادہ یوز نہیں کریں گے اور پھر اس کے اندر رہ چلی پاورڈر ہے وہ بھی ہاف ٹی سپون کے قریب تاکہ چلیز جو ہیں وہ زیادہ مرچی نہ لگے مہمانوں کو ہمیں پتا ہے کیونکہ وہ پہلے یہی پہ رہتے تھے اب دوی میں اور پھر اچانک سے امان شفٹ ہوگے اور پھر اس کے بعد ہم نے کشمیری لال مریش پاورڈر آٹ کیا کلر کے لیے تاکہ اچھا کلر آئے اور لاسٹ میں ایک ٹی بل سپون بھر کے جنجر اور گارلک پیسٹ ہے تو جنجر اور گارلک پیسٹ ہوئے ہیں وہ ماما نے پہلے سے ہی بنا کر رکھاوا تھا رات سے انہوں نے بولا کہ یہ کام صبح نہیں ہوگا صبح نہیں ہوگا بس میں نے جلی جلی سے ہواں دستہ بڑا جو ہے نا اس میں ہی کوٹ کی میں نے رکھ دیا میں نے کہا بس یہ اس نے تو میرا پورا دن آج کام ہی آنا ہے یہاں پہ ہم نے مٹن مسادہ ہانڈی کی تیاری جو ہے وہ شروع کر لی ہے یہ بہت ہی مزے کی ڈش تھی آپ سب نے لازمی ٹرائے کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے مٹن کو ہانڈی کے اندر شامل کیا اور ہانڈی کے اندر ہم نے اوئل وغیرہ پیاز کچھ بھی ابھی ایڈ نہیں کرنا وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو ابھی دو میڈیم پیازوں کو ہم نے چاپر میں چاپ کرنا ہے تو یہ بھی ہم لوگ ہانڈی کے اندر ہی شامل کر دیں گے یہ چاپر کے بارے میں تو لوگوں کو بتائیں نا ہاں یہ چاپر اس کے مجھے بہت زیادہ کومنٹس آ رہے ہیں لوگ مجھے بوچھیں کہ کہاں سے لیا اور آج اس ویڈیو میں سب سے زیادہ یہی چیز زیادہ یوز گئی ہے تو آج بھی بہت زیادہ کومنٹس آئیں گے تو یہ ہم نے ایمیزون سے لیا تھا بہت زیادہ آنے والا ہے ایمیزون پہ ہاں بہت زیادہ اچھا تو ابھی دو میڈیم ٹماٹرو کو چاپر میں ماما نے چاپ کیا اور یہ ٹماٹرو کا پیسٹ ہمارا اس کے اندر شامل ہو گیا ساتھ میں ہم نے پانی بھی ڈالا اور ایک ٹی سپون بھر کے سالم مسالہ پاورڈر ہے اس کے اندر یہ ماما نے گھر پہ خود ہی بنایا تھا اور کشمیری لارمیش پاورڈر کلر کے لیے وہ بھی تقریباً ایک ٹی بل سپون ہی تھا اور ہاف ٹی سپون کوریانڈر پاورڈر ہے سالٹو تیسٹ اور پھر لاسٹ میں ہم نے ون ٹی بل سپون جنجر اور گارلک پیسٹ بھر کے شامل کیا اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا تو گوشت جو ہے وہ ہم لوگ بلکل بھی پریشور کو کر میں نہیں گلائیں گے اسی میں ہی گلے گا ایک ٹی سپون ساوز زیرا ہے اور پھر ہم نے اوئل شامل کیا اوئل تقریباً ہمارا ہاف کپ کی قریب ہوگا اور پھر دو بیئے لیوز ہیں ہمارے پاس اور ساتھ میں دو بلک کارڈیموم اور بلک پیپر ہول تو یہ سارا کچھ ہمارا ڈل گیا ہے اس کو ہم لوگ کور کر کے اچھے سے پکائیں گے ہلکی آنچ پر جب یہ بوئل ہو جائے گا تو ہم لوگ ہلکی آنچ پر رکھیں گے شروع میں ہم نے ہائی فلیم پر رکھا ہوا تھا اور ابھی ہم نے دال مکھنی کی تیاری شروع کر لیا تو اس کے لیے ہم نے ریڈ کیڈنی بینز لیا ہے یعنی کے لوگیا اور پھر اس کے بعد ہے عورت دال اور کیا کیا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا یہ چوٹی والے پریشر ککر میں آج ہم نے پیر سے بوم رکھ دیا بوم رکھ دیا اس نے پچھلی بار ہمیں اتنا ڈرائیا تھا مطلب بوم بلاسٹ ہونے ہی والا تھا پریشر ککر پھٹنے والا تھا بس صحیح ہے کوئی نہیں ہے اچھا کام کر رہا ہے آج تو بیس تھا آج تو بیس تھا بلکل ہمیں نہیں ڈرائیا شروع میں بہت ڈرائے تھے شروع میں بہت ڈرائے تھے ابھی ہو جائے گا ابھی ہو جائے گا پھٹ جائے گا یہ انیویز یہ دیکھیں بس بوسا جو ہے یہ بھی ہمارا بیک ہو رہا ہے تو ابھی ہم نے اوپر سے جو ہے وہ کلر دینا اس کو نیچے سے تو کمپلیٹلی بیک ہو چکا ہے اور ابھی اس کے لئے شیرہ ریڈی کر رہے ہیں تو شیرے کے لئے ہم نے ایک کپ پانی لیا ہے اور پھر ون ون بائی فور کپ کی قریب چینی ہے چینی کو آپ نے اچھے ترکے سے ڈیزولف کرنا ہے ساتھ میں ہم نے تھوڑا سالمین جوس بھی ڈالا آپ چاہیں تو روز وارٹر بھی اوٹس کر سکتے ہیں ہم نے روز وارٹر بھی اس کے اندر بعد میں شامل کیا تھا اچھا تو شکر صرف کو جو ہے وہ آپ نے بلکل بھی گاڑا نہیں کرنا بس جیسی شکر وغیرہ ڈیزولف ہو جائے تو پھر اپنے سائیڈ پہ رکھ دینا اور بس بوزہ کے اوپر ڈال دینا اور ہم اور ایان اتنے زیادہ خوش تھے کیونکہ ان کے ایج کے جو ہے وہ دوست آ رہے تھے اور سچ میں انہیں بہت زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہونی تھی کہ کب آئیں گے اور آئیشہ تو خوش نہیں تھی میں خوش نہیں تھی کیونکہ میری ایج کی کوئی تھی ہی نہیں اور نہ بیویز تھے بیویز اس کو بیویز بہت پسند ہے بہت زیادہ لڑکیاں خاص کرنا بیوی جب چھوٹی تھی مجھے بھی لڑکی اتنی پسند تھی لڑکی بیوی ہاں وہ بہت کیوٹ ہوتی ہے اچھی لگتی ہے بہت زیادہ لیکن انفورچنیٹلی جو بھی ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو دونوں نہیں ہوتے یہاں پہ ماما نے بس بوسا کو جو ہے وہ اچھے سے چکن کے اندر چکن ہمارے پاس بونلیس ہے اور پھر ایک ٹی سپون جنجر اور گارلک پیسٹ اور ساتھ میں لیمن جوس ہے نیکسٹ ہے ہاف ٹی سپون کے قریب رین چلی پیسٹ اور یہ ہمارے پاس بہت پہلے کا رکھا تھا فریج میں شکر ہے آج کام آیا اور پھر ہمارے پاس ہاف ٹی سپون بلیک پیور پاورڈر ہے اور ون بائی فور ٹی سپون کے قریب گرم مسالہ پاورڈر اور ساتھ میں دو ٹی بل سپون بھر کے جو ہے وہ اس کے اندر تھک رین کا ہم نے یوز کیا سالٹو ٹیسٹ اور بس پھر آپ نے اچھے طریقے سے مکس کر کے سائٹ پہ رکھ دینا اس کے بعد ہم نے چکن تکہ بوٹی کی تیاری شروع کر لیا تو اس کے لئے ہم نے بوللیس چکن لیا ہے اور پھر اس کے اندر چھان کا جو چکن تکہ بوٹی مسالہ ہے تو وہ یوز کیا سالٹو ٹیسٹ اور پھر ہمارے پاس ون بار فور ٹی سپون کی قریب کوئیانڈر پاورڈر ہے ساتھ میں ہاف ٹی سپون ہم نے کشمیری لارمیش پاورڈر کا بھی شامل کیا ہاف ٹی سپون ہے بلیک پپر پاورڈر اور پھر آپ نے اچھے سے مکس کرنا ہے ہمارے پاس ون ٹی سپون جنگر ان گارلک پیسٹ بھی ہے لیمن جوز کی جگہ جو ہے وہ ہم نے آج مینگر یوز کیا ویسے تو کا نامو نشام ہی نہیں ہے ہاں ویسے میں چیک کر رہی تھی میں نے کہا ایسا نہ اگل جائے گا لیکن گلہ ہی نہیں نہیں گلت اتنا گرم تھا ماما ہاتھوں سے چیک کر رہی تھی ہاں چیک کرنا ہاتھوں سے ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے سیخ کباب کی تیاری جو ہے وہ شروع کر لی ہے اور آج اس کے اندر ہم یوز کر رہے ہیں چربی یوز کر رہے ہیں چربی میں نے اید کے اید ہی رکھا تھا وہیں اس سے ہی نکال کے میں نے کہا چلے اس میں آج ہی اس کر لوں گے کیوں کہ میرے پاس کیمہ تھا تو کیمہ تو سیخ کباب کے لیے نہیں تھا نا ہاں اس میں چربی تھا ہی نہیں تو میں نے کہا چلو اچھا موقع ہے یوز کر لیں گے پیازوں کے ساتھ چربی کو چھوپر میں چاپ کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے اندر کیمہ کو ایڈ کیا اور پھر ہمارے پاس دکہ بوٹی مسالہ ہے اور ساتھ میں ہاف تی سپون کے قریب جنجر اور گارلک پیسٹ ہے اور پھر اس کے اندر ہم لوگ مسالے وغیرہ شامل کریں گے زیادہ نہیں ہاف تی سپون ریچلی فلیکس ہے ساتھ میں سالٹ ہے اور پھر لاسٹ میں ہم نے ہاف تی سپون کوئیانڈر پاورر کا شامل کیا اچھے تیر کے ساتھ آپ نے مکس کرنا ہے اور یہ مکسٹر ہمارا ایک دم ریڈی ہے ہاں ایک دم ریڈی ہے سچ میں آئیش اتنی اچھے کہ کباب بنے تھے بہت مزی سوفٹ بھی تھے دالے وغیرہ ہماری وائل ہو چکی ہیں اور ابھی ہم نے کھیر کی تیاری شروع کر لیا میں نے ماما سے نہیں کھیر تو لازمی آج بنے اچھا اس کے لیے ہم نے ایک لیٹر دودھ لیا ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ہاف گپ کے قریب شرد کی پاکستانی کی چاول چاولوں کو ہم نے سوک کیا اور ہاتھوں کی مدد سے اچھے تک کرش کیا اور یہ بھی سارا کچھ ہمارا پانی بھی ڈالا اچھا تو ہم نے دال مکھنی کی تیاری شروع کر لیا اس کے لئے ہم نے دو سے تین ٹی سپون جو ہے اور پھر ایک ٹی سپون ہمارے پاس کشمیری لارمیش پاورڈر ہم نے دو میڈیم سائز ٹماٹروں کو جوز بھی شامل کیا سال ٹیسٹ اور پھر یہ بوائل کئے دالیں ہمارے پاس تو یہ سارا کچھ ہمارا ڈال گیا بہت ہی مزے کی ریسپی تھی اور ہم بار بار کچھن کے چکر لگائی جا رہا تھا کہ کیا بنا رہے آج مجھے تو بہت ایکسائیٹمنٹ ہو رہی ہے کب کھاؤں گا میں سارا گچ پھر دو ٹیبل سپون بٹر ہم نے اس کے اندر ڈالا اور بٹر کے بغیر تو یہ ریسپی انکمپلیٹ ہے گرم مسارا پاور اور کسوری میتھی بھی ہمارے پاس یہ سارا کچھ ہمارا ایڈ ہو گیا اچھ سے آپ نے مکس کرنا ہے اور ساتھ میں ہم نے دو ٹیبل دعوت میں بنایا کرے مزہ بھی آتا اور ٹائم بچت ہاں بہت جلدی بن گئے تھا سچ میں بہت جلدی بشارم کی طرح تو نہیں یہ گھنٹی میں بن گئی ہاں مٹن مسالہ ہانڈی کی طرح اچھا تو ماما نے کریم کے ساتھ ڈیکرائیٹ کرنے کی بہت ہی اچھا طریق سویٹ ہوتا ہے بشارم بہت ہوتا ہے ساتھ میں اگر آنچ کو ہائی کر دیں پھر دودھ نیچے گرزاتا اور لوگ کر دیں تو دو گھنٹ سو جاتا ہاں ہم نے سیخ کبابوں کی تیاری شروع کر لیا یہ ماما نے وڈن سکیور سے پہلے ہاتھوں کو گریس کیا تاکہ سارا کچھ سٹک نا سٹک نا یہ ہم بار بی کیو کے لیے لے کر آئے تھے نا اپنے جو باہر ہم کرتے نا کوئلے پہ لیکن سچ میں تو یہ چلتا ہی نہیں ہے یہ گھر کے لیے ویسٹ ہے ہم لوگ ایک دن لے کر گئے تھے وڈن سکیورز بار بی کیو کے ٹائم جب ہم لوگ پار گئے تھے لیکن سارے جل گئے جل گئے تھے سچ میں یہ گھر کے لیے بیسٹ ہوتا ہے دیکھیں بات بات میں مامر سیخ سارا کچھ ایک دم تیار ہے ایک دم تیار کر لیا میں نے کہا چلو ہمیں بھی ٹھوڑا سا ریسٹ کے لئے ٹائم ملتا ہے یہ بھی شرم دیکھیں ابھی ہو گئے اس ٹائم ہو گیا تھا شکر یہ ہو گئے لیکن وہ کھیر ہے یہ تو ایک نام بار کھان ڈھیٹ ہے اس کا نام ڈھیٹ ہونا چاہیے ساتھ میں ہم نے دوسری ریش کی تیاری شروع کر لی ہے اس کے لیے ہم نے دو سے تیم ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالا اور پھر ہمارے پاس ایک چھوٹے سائز کا پیاز ہے پیاز کو اپنے کٹ کر کے ایڈ کرنا اور پھر دو بے لیوز ساتھ میں بلیک پرپر ہول اور تین بلیک کارڈیموم تو یہ ساول گرم مسال ہمارے ایڈ ہوگئے ہیں یہ بیسکلی بریانی نہ پلاو سچ میں یہ فرمائش تھی ان کو نا پسند نہیں مطلب زیادہ مسالے والے ہمارے میدے میں کچھ تقریف ہے نا ہاں تو اس وجہ سے ہم نے زیادہ سے زیادہ کوشش کی تھی کہ کوئی چیز پائیسی نہ ہو پائیسی نہ ہو تو اس لئے ہم نے وائٹ رائس رکھے پھر اس کی باربیکیو پھر ریڈی کھیر ملک پاوڈر ڈالا لسٹ میں ماما سے ماما آپ نے پہلے ڈالنا تھا وانہ اس کی وجہ سے جلدی گاڑا ہو جاتا لسٹ میں کیوں ڈال رہی ہیں بس ہو گئے تھا نا یہاں پہ بی شرم تو میں کہا چلو اس میں ڈال دیں گے کیا ڈال اس کا خالی خراب ہو ہے پورا خراب نہیں ہوا لیکن وہاں جا کے پورے ٹرائپوڈ کو ہی خرید کے لے گھر کیوں نہیں لیا لیا ہوتا تو اچھا ہوتا نا نا ماما آج کا دن کام آتا نا ہاں لیکن پھر بھی ایسی فضول خرچی مطلب دوسرے ٹرائپوڈ میں جو ہے وہ فیل کیا تھا اس کو اور وہ سارا آئل میرے موہ کے اوپر آ گیا تھا جا کہ نہائی نہانے کے بعد میں نے آئیشہ کو کہا آئیشہ یہ بوٹن نہ بھر لے اس لئے اس کو یاد ہے اس بفا اس پورا فیل کیا پھر کیا دکان جب رکھ پورا آئل اس کی موہ اور بالو پہ بالو پہ میں نے کہا ماما فضول میں میں رہائی ہوں ایسی بھی اوئل سے اتنی دشمنی ہے تو ہاں اوئل سو تو ایسی بہت دشمنی ہے اینویز میہمان ہمارے آگے ہیں کون سے میہمان میرے گوشہ یہاں پہ کس کو دکھایا تم نے ماما ایک نم ماما سوشل ہوں گی میں نے مہمان کو نہیں دکھا دیا یوڈی میں اسی کہہ رہی تھی اچھا اس لیے کہہ رہی تھی میں اس ٹیم کون آگیا مہمان وہ لوگ تو پتہ ہی نہیں تھا ہم ان کا تو پتہ ہی نہیں تھا خیر دیکھیں آیا بی کچن میں آگیا ہے اس کو لگی پتہ نہیں بس اس کا growing age اس لیے ماشاء ماشاء آس ہی سکیوئرز نہیں سی کو ہم نے تبہ کے اوپر فرائی کرنا نہیں پہلے اس کو ہم نے گریل پین پر رکھا آئیشہ نے کہا ماما گریل پین پر رکھ لی لی لیکن کہا ہاں برٹیکری تو ہوا ہی نہیں ہورزونٹل تو ہو ہی نہیں یہ کہہ رہی ماما آپ کے پاس ہر ایک چیز کا solution ہے ورنہ میں نہیں ایک سکیوئرز کر رہی تھی کہ ماما تو یوز کریں گی کباب کے لیے ہو گئے کی نہیں ہاں ہو گئے شکر رہا اچھا تو ابھی ہم لوگ سیخ کباب کو بھی اسی طرح جلدی جلدی سے اور اس وقت ماما کو یہی ٹینشن لگ رہی کہ مہمان آجائیں ہاں میں نے کہا وہ نہ آجائیں میں تو نہ آئی تھی میں کہ صرف کپڑی چینج کروں کی آئیشہ نے کپڑی چینج نہیں کیا میں نے بھی جلدی سے خود بھی صاف ہو جائیں اچھا نہیں رگتا کہ پیش کے لئے ہم نے کورن فلار نہیں میدا یوس کیا اور بلاک پرپر پاوڈر سالٹ اور بھی ایک ایک کر کے اس کو کوٹ کرتے جائیں گے یہ تمہاری پسند کیا ہاں مجھے بہت پسند رہی اصر میں ماما فشن چپس بنانا چاہی تھی لیکن بس چپس تھی وہ انپورچنیت نہیں بن پائے یہ نہیں چھوڑ رہی تھی مجھے کہہ رہی تھی ماما چھوڑے آپ کے دل میں بہت زیادہ طاقت ہے میں تو تھک گئی ہوں میں تھک گئی ہم کام کر کر گئی یہ کہہ رہی کہہ رہی کام کر کر گئی کیونکہ میں پیچھے برطن دھوری تھی برطن سے اس کی ویسی خاندانی دشمنی ہے مجھے سنگھ خالی چاہی دعوتوں میں دیکھیں فشکو ہم نے فرائی ہونے کے لئے رکھ ہلکی آنچ پہ فرائی نہیں کیونکہ چکن تو ہائی فلیم پہ ہائی فلیم پہ پہ پکانے کا نہیں ہوتا نا ہاں نہیں ہوتا اور ماما چپلی کباب ساتھ ہی ساتھ اسی مکشر سے بنا چپلی کباب ہی ہاں میں کہا وہ بھی ہو جائیں گی پانچ ہی بن گئے تھے نا ہاں پانچ ہی تو بن گئے تھے اچھا تو بس یہ سارا کچھ ہے وہ ہمارے ریڈی ہو رہے اور ساتھ میں دیکھیں فش بھی ایک دم تیار ہے فش ایک دم تیار ہے سچ میں آئیشہ جو ہوتل میں ہم نے کھایا تھا بلکل اس ہی در سیم ٹیسٹ تھا نا سیم ٹیسٹ ابراہیمی ہم لوگ اکثر فش ایم ٹپس ضرور منگ بات ہے اس کو بہت زیادہ پس ہے آئیشہ یہ فیوریٹ ڈش تھا کاسلو کے بغیر تو یہ انکمپلیٹ ہے ماما لیکن کریم شامل کی ہے لہ خودی پھر اندازہ لگا لو آج ہم لوگ نے ایر بک سالیڈ بنانا تھا اور ایر بک سالیڈ کے لیے فتوش تو لازمی ہے تو ماما نے کیا کیا فش کے اندر ہی فتوش کو ڈالا میں نے گڑ بڑھ اس کو کٹ کیا پھر اس کو ویٹ کرو یہ چیز فرائے ہو جائے پھر اس کے بعد ہم لوگ یہ کریں گے بات و بات میں ہماری سالیڈ ہے وہ اگ دم تیار ہے تو اس کو جلدی سے سرف کرتے ہیں اور ساتھ میں فتوش اوپر ڈال دیا ویسے تو ہم لوگ ڈائریکٹی اوپر ڈالتے تو سوگی ہو جاتے ہیں سوگی ہو جاتے لیکن ابھی بچ ٹائم تھا چلو سرف کرنے کے لئے اس کو میں نے جلدی ویڈیو بناو وہ لوگ آتے ہوں گے اور کیا ہے اور یہ کسلا ماما بنا رہی ہے اس کو بہت پسند ہے دیوانی ہے اس کی بہت بہت مجھے سب سے زیادہ پاپ آئیس کا پسند ہے کیسی کا اتنا مزے کا نہیں اور ماما کا پسند ہے ماما کا توستر بھی زیادہ مطلب ملی جائے تو پھر کیا ہی بات ہے بہت عرصے کے بعد ہم نے بنائے نا بہت عرصے کے بعد ریسیپی تو بتاؤ نا اچھا اس کے اندر ہم نے شیڈ کی آوہ کیابیج اور کیارٹ کیا کیارٹ کی لیکن آج ہمارے پاس بلکل ٹائم نہیں تھا تو ہم نے ایسی کھا لیا اور یہ کوئلے کو بھی جلا لیا ہے اور اس کے اوئل وغیرہ ڈال دیں گے کوئلے کا دھوا دیں گے جی بس یہ دیکھی یہاں پہ ہو گئے سارا کچھ الحمدلللہ کمپلیٹ کمپلیٹ ہو گیا میں اس وقت اتنی زیادہ خوش تھی میں نے کہا شکر اور مما آج تو کام ہو گیا کیونکہ ہم لوگ کچھن میں تقریبا دس بجے سے رکھے رہے اور یہاں پہ 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 ٹو 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 ہو رہے تھے اور یہ دیکھیں بوئل چاول ہمارے ایک دم ریڈی ہیں اور اس کو بھی ہم لوگ نے جلدی سے سرف کیا ماما تو بولی تھی کہ وڈن سکیور کے ساتھ ہی رکھ لیں گے لیکن پھر ہم نے ٹرائ کیا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو بولی تھی چلو سیخوں سے نکال کے تکے وغیرہ رکھ دیں گے اور یہ دیکھیں ہم تیسری بار کچھن میں آیا ملک کچھ کچھ کھا کے ہی جاتا ہے یہ ہستی رہتی ہے ماشاء اللہ بولو ہاں ماما مجھے ہمیشہ بولتی ہے ماشاء اللہ بولا کرو ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں ابھی سرونگ کی باری ہے یہ بھی ہو جائے گا تو ٹیپل وغیرہ ارحم نے خود ہی ریکی کیا بہت ہستے دفع کر اتنے زیادہ ان کو ان کیو پر چیف نہ پڑتا سچ میں کچھ کام کی ہے ہی نہیں بس صرف کھانے کے ہی شوقین لوگ ہیں کھانے کے شوقین ہیں بس کھانا دے تو کھائیں گے بس کام چھوڑ ہے ایک نمبر کے اور یہاں پہ دیکھیں جوسی ہی کباب تھے ہم نے اس طرح رکھ دیئے تھے لیٹس کے اوپر اور ساتھ میں دو لیمین جہاں وہ ماما نے کٹ کر کے سائیڈ میں رکھ دیئے میرے ریسٹورن والا سٹائل لگنا چاہیے نا اور ماما پلیٹوں کو بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کرتی ہیں بس کوشش کرتی ہوں کچھ آتا نہیں گھر میں سیکھ ہوں اس لیے کورس کو غیر الگ سے نہیں لیے بس لیکن پھر بھی ماما بہت اچھے سے کرتی ہیں ٹیسٹ ہے الحمدلللہ ٹیسٹ بہت زیاد ہے بس یہ کورس نا وہ ڈیکوریشن کی وہ لینی چاہیے نا اچھے سے دیکوریٹ کرے نا ڈش کو بس یہ دیکھ ہمارا ٹیبل تیار سارا کچھ ہم نے رکھ دیا مہمانوں کا ویٹ ہو رہا ہے مہمانوں کا ویٹ ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں آئے نا یہاں پہ پلیٹ آئے پیپسی صرف یوٹیوب کے لیے ہی ٹیبل ریڈی ہے مہمانوں کے لیے نہیں ریڈی جی تو بس یہ تھا میرا آج کا vlog اگر آپ کچھ لگ تو میرا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ کر کے مجھے میرا آج کا vlog کیسا لگا ٹل دن ٹھیک کیر اور اللہ فیس نیو نیو ریسیپی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائ کرے ہے نا ہاں